سپر سٹار عدقارہ ماہرہ خان نے عورت مارچ میں لگنے والے ناروں پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں کپڑے اتار کر بیٹھ جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عورت کا جسم کوئی بھی مرد اس کی مرضی کے بغیر نہ دیکھ سکے عدقارہ ماہرہ خان کو جہاں سماجی مسائل پر کھل کر بات کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے وہیں انہیں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے ماہرہ خان گزشتہ چند سال سے ہر سال عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہونے والے عورت مارچ میں بھی دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے ماہرہ خان کا کہنہ ہے کہ انہوں نے میشن نامی ویب سائٹ اس لیے بنائی تاکہ وہ خواتین کے ساتھ پیش آنے والے مسائل پر بات کر سکیں ماہرہ کے مطابق ویب سائٹ بنانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پر بات کرنے سے قبل وہ طویل سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ کس معاملے پر بات کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں ماہرہ نے بتایا کہ شو بیز انڈسٹری میں بھی ہر فنکاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کس مسئلے پر بات کرے اور کس پر چھپ رہے ماہرہ کے مطابق انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی شادی، طلاق اور بیٹے کے معاملے پر بات نہیں کر سکتی اور زندگی کو پریشانی کے بغیر گزار سکے ماہرہ نے کہا کہ وہ ایسے مرد کو پسند کرتی ہیں جس کے حصے مزاب بہتر ہو اور جو خواتین کے دل سے عزت کرنا جانتا ہو ماہرہ خان نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کے ساتھ کبھی کسی شریک فنکار نے کسی طرح کی کوئی غلط بات نہیں کی جس پر وہ بہت خوش ہیں عورت مارچ میں شرکت کرنے اور اسے سپورٹ کرنے کے حوالے سے ماہرہ نے بتایا کہ وہ عورت مارچ میں اس لیے جاتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے جانے سے باقی خواتین پر بھی مصبت اثر پڑے گا ماہرہ خان کے مطابق وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں چاہنے والے لوگ اور ان کے فالورز انہیں عورت مارچ میں دیکھ کر عورت مارچ کو مزید سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کے چاہنے والے سمجھیں گے کہ جب ماہرہ یہ کر سکتی ہیں تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی انہوں نے اس معاملے کی مزید وضاحت کچھ اس طرح کی کہ جس طرح میڈیا والوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ عورت مارچ میں شریک ماہرہ خان کا نیوز پیکج بنایا جائے اسی طرح انہیں اس نیوز پیکج کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے عورت مارچ کے ناروں پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان ناروں کا غلط مطلب لیا جاتا ہے اور ان کا سوشل میڈیا پر غلط استعمال کیا جاتا ہے ماہرہ خان کے مطابق عورت مارچ کے حوالے سے بہت ساری غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ میں شامل عورتیں ننگی ہونا چاہتی ہیں لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے ماہرہ خان کے مطابق میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں کپڑے پھاڑ کر بیٹھ جائیں گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی ایک مکمل انسان ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ کوئی بھی مارچ اس کا جسم اس کی مرضی کے بغیر نہ دیکھ سکے لیکن اگر خاتون کو یہ عمل غلط نہیں لگ رہا تو پھر کوئی بات نہیں لیکن ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ عورت مارچ کے حوالے سے غلط تاثر دینے والی آوازوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو انتہائی افسوسناک ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا